بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ شریعت جو اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں ہم سٹیڈی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے سے عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں ایک تو نماز، زکاة، روزہ ان تینوں کی سٹیڈی ہم کر چکے ہیں تو اب ہم حج، عمرہ اور قربانی یہ بھی عبادت کے طریقے ہیں تو یہاں آکے عبادت کے یہی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہی طریقے بتا دیئیں اچھا اس کے علاوہ عبادت وہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ نیکی کر رہے ہوں تو وہ بھی ہے لیکن جو زیادہ مین عبادت کے حکامات ہیں جو ہم پہ ہیں تو وہ یہ چھ ہی ہیں تو آج ہم حج، عمرہ اور قربانی پہ بات کرتے ہیں حج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم پہ فرض ہے لازم ہم پہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے یعنی اب یہ ایک فرض حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت میں ہمیشہ یہ حکم ہی رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیعت اللہ جس کا حرم شریف کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو وہیں پہ حج ہوتا ہے تو وہ فرمایا کہ جب بھی آپ اس قابل ہوں تو آپ یہ ضرور کریں اس گھر میں یہ کونسا گھر ہے یہ بیعت بیت اللہ اللہ کا گھر وہاں پہ کریں پھر اور طرف دیکھئے تو فرمایا آپ لوگ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کیجئے حج آپ پہ فرض ہے عمرہ آپ کے لئے نفل ہے کرنا چاہیں آپ کے لئے بڑا عجر ہے نہیں کرنا چاہ رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن حج تو فرمایا گیا کہ تب فرض ہے کہ آپ پہ اتنا پورا فنڈ اتنا ہو جائے کہ آپ حج کر سکیں اور جب دیکھئے کہ اگر آپ خود سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کے لئے کچھ زیادہ فنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو لازمی فرض ہے لیکن دوسرے ممالک میں لوگوں پہ تب ہی حج آپ پہ فرض ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا بڑا فنڈ موجود ہو کہ آپ حج کر سکیں اور صحت بھی اتنی ہو اس ٹائم پہ کہ جب فنڈ بھی ہو اور صحت بھی ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ بیت اللہ کا تواف کریں یعنی یہ حج کا ایک حصہ تواف ہے تواف کیا ہوتا ہے کہ جس میں ہم ہیں کعبہ شریف کے ہر طرف سے چلتے ہوئے گھومتے ہیں آپ اس میں اور وہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا سات اس کے سات بار آپ نے ایک پھیرا جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا اس پہ اب میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ اگر رش نہ ہو تو پھر تو جس ایک پیدہ پہ آپ کو تین چار منٹ لگتے ہیں تو آپ سات کو ملٹپلائے کر لیں اور اگر رش ہو تو پھر ٹائم زیادہ لگتا اب حج کا مقصد یہ اب لوجیکل یا میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شیطان کے خلاف جہاد کا ایک پریکٹیکل عمل ہے یعنی اصل میں کیا ہے کہ اگلی زندگی میں ہم یہ جہاد تو پوری زندگی میں شیطان کے ساتھ ہوتا ہے مارا یعنی شیطان کیا کرتا وہ کچھ نہیں کرتا وہ صرف ہمیں گندے آئیڈیاز دیتا ہے برے آئیڈیاز دیتا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بچنا ہوتا ہے بس یہ انتیانی مارا یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ زندگی میں ایک دفعہ ایک پریکٹس کر لو شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کا اور یہ حج کا یہ جو پورا جو طریقہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک بقائدہ ایک پریکٹیکل جیسے آپ یہ جنگ کرتے ہیں بلکل اس کے ایک پریکٹیکل سمبولک ایک طریقہ وہ بنتا ہے کہ شیطان سے ایسی دشمنی ہماری بس یہ مقصد ہے اور حج کا ایک مختصر وریاں اللہ تعالیٰ نے عمرہ کر دیا جو آپ کے لئے نفل کر لیں بہت اچھی بات نہیں کریں تو آپ پہ کوئی اس میں نہیں آپ اس کے طریقے کو ارز کرتے ہیں آگے چل کے اب پہلے لوکیشنز دیکھ لیجئے دیکھئے یہ قابہ یہ اصل میں ایک مسجد بنائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ ویسے ہی موجود ہے دیکھیں پھر وقت کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی تعداد بنتی آئی تو اب یہ پورا مسجد الحرام میں ایک انہوں نے کافی بڑی جگہ بن گئی ہے کہ جس پہ آپ حج کرتے ہیں عمرہ بھی یہیں کرتے ہیں اچھا اس کے قریب یہ صفہ اور مروہ کا علاقہ ہے اس پہ بھی آپ یہ مومنٹ کرتے ہیں یعنی صفہ ایک ایسی پہاڑی ہے اس پہ آپ جاتے ہیں مروہ بھی ایک پہاڑی ہے وہاں تک جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس آتے ہیں اس کے لئے جانے آنے میں ساتھ ہے یعنی ایک پھیرا وہ ہے کہ صفہ سے مروہ ایک ہو گیا پھر آپ مروہ سے واپس صفہ آگئے دو ہو گئے اس طرح اپتے ساتھ ہو جاتے تو یہ ایک نفل عمل ہے وہ کر لیں اچھا اس کے بعد حرم شریف کے پاس ہی یہ 5 کلومیٹر منہ کا ایک علاقہ ہے یہی پہ بیٹھ کے آپ زیادہ ٹائم حج کے دوران آپ کو جتنے بھی 3 4 5 دن جتنے بھی آپ کے ہوں گے آپ کی جنگ یہاں پہ ہونی شیطان کے ساتھ اس کے ساتھ منہ سے آپ آگے چلیں کوئی 13 کلومیٹر پہ عرفات ہے یہاں پہ اللہ تعالی سے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی پہ جا کے اور ایک جہاد کی ایک بقائدہ آپ کہہ لیں کہ ایک سورٹ ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے پھر ہم واپس آتے ہیں تو یہ بیچ میں مزدلفہ ایک علاقہ ہے وہاں پہ ہم اس میدان میں رات رکھتے ہیں رات رکھتے ہیں پھر دوبارہ منہ میں آتے اب آکے آپ جنگ کرتے ہیں اب آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس لوکیشن میں آپ ایک اور چیز سمجھ لیجئے میقات میقات اصل میں خاص لوکیشن ہیں جو مکہ مکرمہ سے آل موسٹ سیونٹی ٹو ہنڈرڈ کلومیٹرز کے آس پاس ہیں یہ میں رینج پہ آپ دیکھ مکہ سے تقریبا یہ کوئی آپ کہہ لیں ہنڈرڈ کلومیٹر کے آس پاس یہ خاص پوائنٹ اور ایک ایک سپشن اللہ نے یہ کر دی کہ مدینہ منورات سے اگر آپ آ رہے ہیں ہنچ کرنے تو بس مدینہ سے ہی مکات شروع ہو جاتی ہے یہ فور ہنڈرڈ کلومیٹر تو یہ کیوں ہے کہ یہ رسول اللہ اور صحابہ اکرام یہ آئیتیں تو یہی سے شروع کیا تھا یعنی اس میں ہوتا کیا ہے مکات سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب حج کرنے لگے ہیں آپ اپنے گھر سے بیٹھیں گے تو ٹھیک ابھی تو آپ کی نیت ہوگی لیکن اس کے لئے ہم پہ جہاد کی جنگ جنگ کی جو پریکٹس کرنی ہے اس پریکٹس کا سٹارٹ یہ پروسس ہوتا ہے مکات سے یعنی اس کے لئے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو کپڑے ہیں وہ آپ نے ہٹا کے ایک خاص ایک بالکل جنگ کرنے والے کپڑے آپ نے پہنے جس کو احرام کہتے ہیں یہ مردوں کے لئے خواتین جو کپڑے پہنتی ہیں وہی جہاد کے لئے لیکن مردوں کے لئے ایک احرام یہ کیا ہے کہ ایک چادر اپنے اوپر پہن نہیں تو یہ ایک خاص پوائنٹ ہے جب آپ کہیں کہ جناب ہم تو اپنے ائرپورٹ سے ہم احرام بان لیتے ہیں وہ پریکٹیکل اس لئے بانتے ہیں کہ بھی ظاہر کے ہوائی جہاز جو ہے وہ میکات پہ رکھتا تو نہیں ہے تو اس لئے آپ صرف احتیاط کے لئے کیونکہ وہ ظاہر کے جہاد کے اپنے اپنے کپڑے اپنے چینج کرنے تو وہ اب حج کے لئے تو مجورٹی لوگ ہی ہوتے نا تو وہ سارے کے سارے کپڑے چینج کریں کہ واتین بھی ہوں گی تو مرد اچھی بات نہیں ہوگی اس لئے ہیئر پورٹ سے کر لیتے لیکن احرام ابھی شروع نہیں ہوئے ابھی تو جسٹ وہ اپنے چادریں ہی پہنی ہے وہ بھی اس لئے کہ میکات کا ٹائم آئے تو میکات کا جیسے پوائنٹ آئے بلکہ اس سے وہ جسٹ کوئی پانچ دس منٹ پہلے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ پریکٹس ہو جائیں پھر آپ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت آپ کر لیتے ہیں کہ میں جہاد کرنے کے لئے حج کرنے کے لئے یا عمرہ جو بھی آپ کرنا جا رہے ہیں کہ اب میرا سٹارٹ ہو گیا پروسس اور اس کے لئے آپ کہتے ہیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لگ لبائک ان الحمد والنعم تلک والملک لا شریک لگ وہ آپ کہتے ہیں تو وہاں سے بس آپ کا یہ پروسس یعنی وہ آپ نے ابھی تک تو جو دھوتی اور چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے تو وہ ابھی تک احرام نہیں ابھی آپ کا کوئی جنگ کرنے کا پروسس نہیں شروع ہوا وہ آپ کا مکات سے ہوتا ہے تو یہ تائف کے بعد اگر آپ مشرق سے دیکھیں تو وہاں سے یہ پوائنٹ آتا ہے یہ مکہ مکرمہ سیونٹی کلومیٹر دور ہے یہ پوائنٹ اگر آپ نیچے یمن کی طرف سے آرہے تالیس کے بعد کا ایک پوائنٹ آتا ہے وہاں پہ ہے اور اگر آپ اوپر کہہ رہے کہ آپ شمال کی طرف یعنی آپ اگر آپ سیریا یا جارڈن کی طرف سے آرہے تو یہ رابغ کا جو شہر ہے اس کے پاس سے یہ پوائنٹ شروع ہوتا ہے رابغ کے بعد یہ پوائنٹ آتا ہے تو تو اگر آپ سمندری جہاز پہ آرہے تو اسی سے ملتا جلتا یعنی یہی جو آپ کا الیس یا پھر رابغ کے پاس جو پوائنٹ آتا ہے تو وہاں پہ اعلان آپ کو بتا دیا جاتا ہے تو لوگ اس وقت وہاں پہ کر لیتے ہیں کہ سمندری جہاز پہ اگر آپ روڈ بے آرہے تو آپ کو یہ سچ مچ مقاعدہ انہی روڈ پہ انہوں نے مسجدیں بھی بنا دی ہیں نانے کی جگہ بھی دی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ احرام پہنتے ہیں اور دل چاہے تو گسل بھی کر لیتے ہیں اگر دل چاہے تو لوگ نفل بھی پڑھ لیتے ہیں وہ کہ ٹھیک ہے جناب اللہ تعالیٰ کی حضور ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہے اب یہ دیکھئے اس کے لیے آپ پورا پروسس ہم پہلے عمرے سے کرتے ہیں کہ یہ آزی ہے نا تو اس لیے اس سے میں سٹارٹ کرتا ہوں حج کا بھی پروسیجر سیم یہ ہے اس میں یہ چیز تو لازمی ہیں یہ سب جو عمرے میں ہوتی ہیں لیکن حج میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں تو پہلے ہم عمرے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے پہلی چیز نیت ہے آپ گھر سے آپ کی نیت آگئی کہ یار میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں اور پھر حدود میکات پہ 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 بنت ہیں اگر روڈ پہ آ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی فلائٹ پہ جا رہے ہیں تو لوگ پھر مرد لوگ ائرپورٹ میں پہن لیتے ہوتے وہ صرف ایک ابھی آپ کا وہ احرام پہ پابندیاں شروع نہیں ہوئی یعنی ابھی آپ نے جسٹ کپڑے ہی چینج کی ہیں ابھی آپ صرف آپ نے دھوتی اور چادر پہنی ہیں لیکن جب وہ میکات کا پوائنٹ آئے گا تو آپ کی فلائٹ میں بقاعدہ اعلان ہوگا اس سے پانی دس منٹ پہلے ہوگا کہ آپ میکات آنے والی ہے تکہ آپ تیار ہو جائیں بزنی طور پہ اور پھر اس کو میکات آتی ہے تو وہ آپ کو پتا دیتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے وہی کرنا ہے لبئیک اللہ لبئیک لبئیک لا شریک لکا لبئیک ان الحمد والنعم لکا والملک لا شریک یہ ایک مین سنت کا یہ طریقہ ہے کہ جناب ایک یہ بقائدہ نیت کر رہے ہوں گے تب بلبئیک کریں گے اور پھر میکات پہ پہنچیں گے وہاں بھی کریں گے تو اس میں اس کا مطلب بھی ضرور سمجھتے چلے جائے اچھا میکات سے لے کے احرام پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں اس سے پہلے آپ نے جو بھی احرام کے جو چادر اور دھوتی ہے ابھی آپ پہ پابندی نہیں تھی لیکن میکات آئی ہے تو تب آپ پہ پابندی آئے گی وہ کیا ہے کہ جناب کوئی گالی گلوچ بلکل نہیں کرنی غیر اخلاقی عمل نہیں کرنی کوئی بھی انیتکل حرکت نہیں کرنی اس سے پہلے جائز نہیں تھی لیکن اب آکے زیادہ سختی آگئی ہے کہ اگر ہم احرام باند کے میکات آگئی اور پھر جا کے گالیاں یا کوئی لڑائی گڑا یا کوئی اور انیتکل یا کوئی فراود کر رہے ہو تو اس کا گناہ اس سے دبل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے فہش بات یعنی اب ظاہر ہے کہ میان بیوی دونوں حج کرنے جا رہے ہیں تو پھر اب کچھ سیکس کی باتیں نہ کریں کیونکہ اب پابندی یہ لگ گئی ہے کہ جنب اب آپ اپس میں زواجی تعلق نہیں کر سکتے جب تک یہ حرام کی لیمٹ یہ حج کے موقع پہ تو پانچ دن ہوتی ہے عمرہ میں کوئی اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے کچھ گھنٹے گئی ہے اس کے بعد پھر شکار یہ حرام ہے وہ نہیں ہم کر سکتے اب ظاہرہ آج کل ہمارے ہم کوئی ایشو نہیں ہے لیکن پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو اب یہ سیونٹی کلومیٹر یا ہنڈرڈ کلومیٹر کا جتنا میکات سے لے مکہ مکرمہ تک کا پیریڈ ان کے لئے بڑا لمبا ہوتا تھا اس کے لئے انہیں سفر ہوتا تھا اور کھانا تو کھانا ہوتا تھا اب ان کے پاس آپشن اور کچھ نہیں ہوتی تھی شکار ہوتا تھا اب اس زمانے میں ہوتل نہیں تھے اس لئے اللہ اللہ نے وہاں پہ 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 اور خوشبو پہ 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 دی گئی یعنی یہ اصل میں ایک فیشن کے طریقے تھے جو ہمیں روک دیئے گئے اس لئے کہ آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں سلوے کپڑے پہننا یہ ہماری لئے یہ مردوں کے لئے منا یعنی اب سلوے کپڑے یہ ہوئی اچھا وہ اچھتے ہاتھ کا آپ کو یہ آئے گا مسئلہ کہ فلائٹ پہ آپ جائیں تو اس میں سردی بہت زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ آپ ایسی بہت خندہ بھی ہو جاتا ہے اچھا میں نے پریکٹیکل اس کا یہ طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے ائرپورٹ پہ آپ جب پہن رہے ہیں تب ہی آپ پہ پہ بندیا نہیں آئی تو اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کے لئے ظاہر ہے کہ آپ کے لئے مشکل کام نہیں ہے تو چلیں آپ اسی اپنے چادر کے اوپر آپ کچھ جیکٹ پہن لیں لیکن آپ پہ پہ بندی آئے گی میکات ہی آپ پہ دس منٹ پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں تو اس وقت اپنی جیکٹ اتار لیں اور ظاہر ہے کہ آپ کو تب سردی نہیں آئے گی اور یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب وہ فلائٹ میں بہت زیادہ سردی اموما سردی میں آتی ہے اور ایسے موسم میں کبھی آسکتی ہے تو یہ چلیں آپ کے لئے ایک حل ہے مردوں کے لئے سر دھمپنا یا منہ یعنی اب آپ میں ظاہر ہے کہ کچھ توپی یا اماما یہ آپ نہیں پہن سکتے یہ مردوں پہ 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 بندی ہے خواتین پہ کوئی پہ بندی نہیں اور ساتھ یہ بھی حکم میکات سے لے درخت بھی نہیں توڑ سکتے یہ پرانے زمانے کا مسئلہ تھا آج کل تو ایشو نہیں ہے یعنی لوگوں کے لئے بڑا ایشو یہ تھا کھانے کا تو ان کو شکار اور درخت سے چلو کچھ پھل لے لیا تو یہ ان کا ہوتا تھا تو یہ پابندی اس زمانے کی تھی تو ابھی بھی ویلیڈ ہے لیکن ٹھیک ہمیں کوئی اتنی ضرورت نہیں آتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیلئے تو یہ زیادہ مشکل کام کیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ سے ان کی میکات شروع ہو گئی یعنی یہ اس کی لوکیشن آپ دیکھیں یہ مدینہ منورہ شہر جہا تو آپ امیجن کر لیں ایک پورے دن میں 50 کلومیٹر بھی کر لیں تو بڑی بات ہوتی تھی یہ اتنا بڑا یہ صحابہ اکرام کے لئے مشکل تھا اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سختی انتے کی کیونکہ ایک امت کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو اس لئے زیادہ ان کو لمبی ایک سختی کی گئی تھی اچھ اب اس میں یہ ہوا کہ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ میکات نے پہنچے تو ایک صحابی نے یہ کیا تھا کہ اب انہوں نے احرام نہیں باندے تھے تو ان کو جانور نظر آیا تو انہوں نے اپنا تیر تیزی سے مارا کہ چلو یہ شکار آجا چلو کھانا تو ہمیں آٹھ دن تک مل جائے تو رسول اللہ نے دیکھا تو اپنے فرما کہ یہ کیا کیا بھی آپ نے کہ میں احرام میں نہیں ہوں نا بھی آپ میکات میں آگئے تو احرام پہ پابندی آگئی ہے اب آپ یہ شکار نہیں کر سکتے اور اس کے لئے پھر پینلٹی بھی وہ آپ پھر قربانی اس کی کریں گے یہ ایک پینلٹی اس پہ آگئی کیا کر شکار کیا لیکن ہمارے زمانے میں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے او زمانے میں تھا اچھا اس کے بعد پھر اب عمرے کی ہم بات کر رہے تھے یہ پابندیاں ظاہر ہیں عمرہ کے لئے آپ جا رہے ہیں تو آپ نے احرام بندے مکات آگئی تو آپ شروع ہو گیا سلسلہ اور ساتھ آپ پہ یہ پابندیاں آئیں تو وہ پابندیاں آتے عمرے کے لئے آپ زیادہ زیادہ تین چار گھنٹے ہی لگیں گے بس وہ ہی پابندی ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن حج میں پانچ دن تو منیمم ہوتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے اب ظاہر ہے کہ آپ کی فلائٹ آپ کو اتارے جدہ میں یا ٹائف میں بھی اتار سکتی ہے یا مدینہ میں بھی اتار سکتی ہے جہاں پہ بھی اتری ہو تب آپ نے مکات اگر تو آپ حج یا عمرے کے لیے آپ جدہ پہنچیں تو ظاہر ہے وہ جدہ تو مکات کے اندر ہے اس لئے چلو وہ آگئے اب آپ نے مکہ تک پہنچ رہا ہے پہنچنے میں آپ کو ایک گھنٹہ لگ جائے گا چلو ائرپورٹ سے نکلنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا تائم آپ لگا لیں لگاتے وے اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس سمان ہو سب کچھ ہوگا تو پرابلم پہلے جا کے اپنے اسی ہوتل میں پہلے پہنچیں گے آپ اپنے پورے جو سمان ہے وہ تو اتاریں گے کیونکہ مشکل کام ہے کیونکہ حرم شریف کے اندر یہ ایک پابندی ہے کہ اپنا کوئی بھی پرسنل آپ کے ایسٹس اندر نہیں لے جا سکتے اس کے لئے چلیں انہوں نے ایک بقائدہ لوکر باہر لگا دی ہوئے لیکن آپ اس کے لئے خرچہ کیوں کریں بھی اس میں لئے ہوتا یہ ہے کہ آپ رینٹ پہ کرنا پڑتا لوکر میں جو وہ بھی چھوٹی چیز ہی ہے مثلا آپ کا پاسپورٹ ہے یا اس طرح کی چیز آپ اس میں رکھ لیتے تو چلیں وکیاب آپ آئے حرم شریف میں تواف کیا پھر صفحہ مروہ کہ آپ نے صحیح کی ہے اس کو صحیح کہتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ دیکھئے حرم شریف پہ پہنچے یہ دیکھئے یہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کا پوائنٹ شروع ہوتا ہے یہاں سے آپ ایسے گھوم کے آئیں گے یہ ایک ہو گیا تہر ایسے کریں کہ یہ ساتھ اور اس میں بیچ میں کیا کریں گے بیچ میں اللہ سے دعائیں کریں جو بھی آپ کا دل میں خواہش ہے وہ کرتے چلے جائے یہ ساتھ ہو گئے اس کے بعد آپ آئے صفحہ مروہ میں یہ دیکھئے صفحہ اس طرح کی پہاڑی چھوٹی سی اب ہے اس ٹرین تو یہاں سے آپ جاتے ہیں مروہ تک مروہ کی پہاڑی آپ کو نظر نہیں آئے کیونکہ اب ظاہر ہے کہ کنسٹرکشن اس طرح سے کوئی ظاہرہ حرج نہیں تھی تو جانا آنا یہ تھوڑا زیادہ ہے اس کے لئے میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس یہ کہ صفحہ سے مروہ تک آپ آتے ہیں تو سیون منٹ لگ جاتے ہیں تو پھر آپ واپس آئیں گے اچھا یہ سیون منٹ میرا تجربہ آپ کو سکتا زیادہ ہو یا کمو آپ کی سپیڈ زیادہ ہو تو جلدی آپ ہو جائیں تو یہ ٹوٹل آپ کر لیں تو 35 to 40 منٹ کا یہ آپ کے ساتھ آپ کے آ جائیں گے تو یہ آپ کی صحیح اس کو کہتے ہیں یہ پوری ہو جائیں اور جو آپ کے تواف آپ کر رہے ہوئے ہیں کعبہ شریف پہ تو اس پہ آپ کو اگر رش نہیں ہے تو میں نے حرس کیا کہ یہ ٹوٹل آپ کا 20 25 منٹ میں ہو جاتا ہے اور اگر رش ہو تو پھر زیادہ تائم رگتا ہے اچھا صحیح کے لیے بھی یہ کہ رش اگر زیادہ ہو تو پھر آستہ چلتے لیکن چلیں آج کل تو یہ ہو گیا سلسلہ کہ اس کے فرس فلور سیکنڈ فلور بنے ہوئے تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تواف کے لیے بھی آپ فرس فلور یا سیکنڈ فلور پہ بھی جا کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت لمبا آپ کا پھیرہ بہت لمبا ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر یہ میں بھی پریکٹیکل ایک شکر کیا تو ایک کلومیٹر کا ہو جاتا ہے اور آپ سات کلومیٹر کر لیں تو اتنا بن جاتا ہے اب یہ میری کیلکولیشن ہے آپ خود اس کو کیلکولیٹ کریں آپ کی شاید ڈیفرنٹ آ جائے تو یہ یعنی وہ پندرہ منٹ کا ایک پھیرا لگتا اگر آپ فرس فلور یا سیکنڈ فلور سے کر رہے ہو تو حج میں آپ کو فرس یا سیکنڈ فلور پر کرنا پڑتا ہے کیونکہ بیچ میں نظر نہیں آرہی ہوتی تو ٹھیک ہے اس دائم کریں اتنی آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کر لینے چاہیے پیدل کرنے کی تو وہ ہے اچھا یہ ایک option available ہے کہ چلیں آپ اگر بزرگ ہیں کوئی بیمار ہیں تو ان کے لئے بقاعدہ ایک کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں اور وہ پھر چلا آکے آپ کروا دیتے ہیں پھر چلیں آپ کے لئے option ہے اگر بزرگ ہیں تو یہ بیمار ہیں تو اچھا عمرہ کی آپ کی نیت ہے تو پھر آپ آخری کام آپ کو یہی کرنا ہے کہ صفحہ مروہ مکمل ہو گیا تو پھر آپ باہر نکلیں بال مونڈ لیں یعنی گنجے ہو جائیں یا کٹ کر احرام ہٹا لیں تو آپ کا عمرہ ختم ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا یعنی اس کو میں نے ہو گئے آپ چلو تھک گئے تو آپ پہلے ہٹل میں جا کے سو لیا آکے یا کھانا کھانا تھا کھا لیا چلو اس کے لئے پھر آپ کو تائم تھوڑا اتنا ہو جائے گا تو یہ آپ کا عمرہ اتنا ہی ہے حج میں ذرہ لمبا ہے پروسس اس میں اتنا تو ہے یہ جو پہلے اپنی نیت تو کر لی کہ میں حج کر نے کے لئے آ رہا ہوں پھر حدود مکات پہ 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 ارام باندھیں گے طریقہ وہی جو میں نے ارز کر دیا کہ اگر ائرپورٹ پہ یہ اگر کیا تو ابھی بھی آپ پہ پبندی نہیں آئی پبندی آئیگی مکات سے آپ کی مکات پہ 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 فہا بھی کی ہے ساری نعمتیں آپ ہی کی ہیں اور ساری حکومت آپ ہی کی ہے تو آپ کا کوئی شریک نہیں تو بندہ یہی ارز کرتا اللہ سے کئی بار اور احرام کی وہی پبندی ہیں جو آپ کو ارز کر دی تھی ابھی عمرے میں حج میں بھی یہی ہیں اس کے بعد پہ وہی آپ کر رہے تھے تو عمرے کی نیت ہے تو پھر احرام آپ بال آپ چاہیں تو مونڈ لیں یا کٹ لیں جو بھی آپ کا مونڈ ہے ویسے آپ کر لیں اور عمرہ باندھ لیں تو آپ کا عمرہ ختم لیکن اگر حج ہے آپ کی نیت حج کی ہے تو پھر احرام باندھے یا تھرٹینت ذلحج کو آپ نے تب جا کے احرام باندھنے احرام آپ نے ہٹانے تب یعنی اب جتنے دن بھی ہیں اب اگر تو آپ بالکل آخری دن ہی آرہے ہیں تب تو چلیں آپ کو پانچ دن کا یہ ہے احرام باندھنے کا یہ جو پبندیاں ہیں وہی پبندیاں آپ پہ پانچ دن کیوں گی لیکن اگر آپ جلدی آگئے تو پھر تو آپ کا ایک مہینے تک آپ کو احرام باندھنے پڑیں گے احرام میں یہ پبندیاں ہیں اور اس میں کوئی زیادہ مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے پس یہ گالی گلوچ اور کوئی انیتھیکل حرکت پہ زیادہ گناہ وہی سب سے مشکل کام ہے بس وہ کریں اور یہ کوئی سیکس کے کوئی بات بھی نہیں آپ کر سکتے اب میہ بیوی جا رہے ہو تو پھر ان کو یہ پرابلم آ جاتی ہے تو یہ چیز اچھا بال ناخن کاٹنا چلے اس میں اتنا یہ اگر آپ کوئی مہینے کے لیے آپ جا رہے ناخن کا مسئلہ آجائے گا اس لیے اللہ نے آپ کوئی آپ اپشن کر لی ہے کہ آپ ایک ہی سفر میں یہ کر سکتے عمرہ آکھ پہلے کر لیں احرام باندھ لیں پھر جب وہ حج کا پیریڈ آئے گا آٹھ زلج کو تو پھر احرام باندھ لیں یہ آپ کے لیے اپشن ہے لیکن ان کے لیے نہیں ہے کہ جو حرم شریف کے پاس ہو ان کے لیے نہیں یہ ہم لوگوں کے لیے یہ ایک ازادی ہمیں اس طرح سے کر لی کیا کہ عمرہ کر لو ٹھیک ہے پانچھے گھنٹے میں ہو گیا احرام باندھ لی پابندیاں آپ کی اٹھ گئیں اس اب منہ میں نے ارز کیا تھا آپ کو یہ لوکیشن ہے منہ کی یہ حرم شریف سے پانچ کلومیٹر ہے آپ کو جس ہوتل میں رکھا ہوگا تو اس سے بھی پانچ نہیں تو دس کلومیٹر اتنہ ہی ہوگا زیادہ دور نہیں ہوگا تو اب پہنچے منہ میں اب منہ میں آپ نے کرنا تو چلیں ان کے ساتھ اب بیٹھے ہیں اب آپ پریکٹیکل کیا ہے کہ آپ ایک بقاعدہ جنگ کرنے کے لئے آپ پریکٹس کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ارز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار بھی ہو رہے ہیں اب آٹھ زلحج کو یہی ہوتا ہے اس کا بعد نائنز زلحج میں اب آپ عرفات جاتے ہیں جو تھرٹین کلومیٹر ہے منہ کے اینڈ سے لے کے عرفات کے سٹارٹ ہونے تک اتنا ہے اب تھرٹین کلومیٹر میں اصل میں مشکل کام ہوتا رہا ہے کہ آپ اگر بس میں جا رہے ہوں تو بس صرف تیرہ کلومیٹر کے رش ہوتا ہے اچھ میں نے پریکٹیکل کیا پیدل ہی چلے جائیں زیادہ اچھا ہے اور وہ تھرٹین کلومیٹر جو ہے اس میں اتنا ہی ہوا کہ ہم اور کچھ نہیں تو ایزی لی چلتے چلتے دیڑھ دو گھنٹے کے اندر ہم پہنچ گئے تھے لیکن سردی کیوں زمانے میں گرمی ہو تو پھر مشکل ہوتا اب یہ نائمز الحج میں عرفات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی اس میں کیا ہے اس کے لئے یہ حکم ہے کہ آپ زہر اور اثر اکٹھی پڑھتے ہیں اور وہ حج کے جو امام صاحب ہوں گے تو وہ ایک بقاعدہ یہ نماز کرتے ہیں اب اس کے بیچ میں حج کے دوران بھی شیطان کے ساتھ جنگ کروں اور پوری زندگی باقی جتنی بھی ہے اس میں بھی میں شیطان سے جنگ کرتا رہوں تو یہ ہی ریکویسٹ کرتے ہیں اور مزید جو مانگنا مانگتے جائیں اس کے بعد رات میں پھر آپ عرفات سے نکلتے ہیں مزلفہ میں آتے ہیں مزلفہ کرتی ہے پھر اس کے بعد دوسرے ایریے میں جا رکھتی بھی ہیں پھر آگے جاتی ہیں پھر جنگ جہاں ہونی ہے وہاں پہ آتا ہے تو وہی ایک پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے اچھا پریکٹیکلی ہوتا یہ کہ مغرب کا ٹائم آتا ہے تو لوگ پھر اس ٹائم پھر عرفات سے باہر نکلتے ہیں لیکن رش اس ٹائم ہوتا ہے تو وہ کیوں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم وہ مغرب کے ٹائم وہاں سے نکلے تھے لیکن اب پریکٹیکلی چونکہ رش ہے تو عرفات میں یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ کے لئے پورا دن وہاں پہ رہنا وہ تو پھر آپ کو مین باہر اس پہ کرنا ہوگا میں جب اچ کی آتا تو سکھ سردی تھی اور بہت تھنڈی ہوائیں تھی تو میں نے یہ خیر کر لیا ہوا تھا کہ ساتھی اپنے پاس کمبل لیا ہوا تھا تو کمبل میں چلے ہم فیملی ہم نے چھوٹا سا خیمہ وہ بھی پرچیز کر لیا باتا وہ لگا کہ ہم بیٹھ کے سو گئے تھے اس میں لیکن اس کے بعد جب اٹھے اور آگے رہے تو وہ سارا ہمارا سمان جو ہے وہ گورنمنٹ نے وہ لے لیا واپس لے لیا واپس ہمیں کبھی نہیں ملا تو یہ پریکٹیکل ہوتا ہے لیکن اب آج گرمی کا پیریاد ہے حج کر رہے تو کوئی اتنا اشو آپ کو نہیں ہوگا اب تینز الحج کا پیریاد آیا جب آپ عید و عظا کرتے ہیں وہ دن آیا اب آپ مینہ میں آئیں گے مینہ اور مزدلفہ ان دونوں یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یعنی مزدلفہ میں جتنا آپ پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو مشکل یہ آتی ہے کہ ہمارا خیمہ کدھر ہے خیمہ کے نمبر تو ہوتے ہیں لیکن عام لوگوں کو نہیں پتا چلتا تو پھر پوچھتے ہیں لوگوں سے چلیں پہنچ گئے آپ کو لیکن عام طور پر بزرگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ نمبر ایریا وطہ کیا ہوا اسی طرح انڈیا کے لئے الگ کیا ہوا ہے اسی طرح اور ملکوں کے الگ ہے کہ جو بزرگ وہاں بھول گئے ہوں تو لوگ پھر ان کو اس جگہ لے آتے ہیں اور جو بھی ساتھی ہوں گے جو بھی ان کی فیملی کے بچے جو بھی ہوں گے وہ آکے ان کو لے لیتے تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اب پہنچیں گے مینہ میں تو اب پہلا سٹیپ آپ کا ہوگا قربانی کا پہلے زمانے میں تو ہوتا تھے کہ لوگ اپنے گھر سے جانور لے کے آتے تھے اور قربانی کر تھے اب آج کل اتنی بڑی تعداد چونکہ آگئی اس لئے وہ گورنمنٹ نے یہ کیا ہو ہے کہ وہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے لئے آپ نے صرف یہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہج کا جب آپ اپلائی کر لیتے ہیں آپ کی اپروو ہوتے ہیں تو آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں قربانی کی اور قربانی کا یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ٹائم بتا دیتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پہ آپ کی قربانی ہوگی تو جو ٹائم انہوں نے بتایا تو امید انشاءاللہ اسی ٹائم ہی کر دیتے ہوں گے تو وہ وہاں پہ قربانی ہو جاتی آپ کو اتنا کچھ نہیں کرنا پڑتا اب آپ نے احرام باندھنا ہے یہ کیوں آپ نے ٹائم اگر نہیں کوئی بات نہیں اور اگر آپ پہن لیں دوبارہ دیکھ دھوتی تو آپ نے نینہ ساری ہوگی اس میں تو پھر وہ تو نہیں آپ کر سکتے تو یہ اب ہوگی اب جب قربانی ہو جائے تو اب آپ سر منڈوانے آپ یا کٹوانے یہ دونوں آپ آپ دے دی یہ جو بھی آپ پسند ہے تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سر منڈوانا یہ زیادہ اچھی نیکی کا مل ہے اور کاٹنا بھی جائز ہے درست ہے تو جو بھی آپ کی اپنی situation کے لیٰہ سے جو بھی آپ سمجھیں اچھا یہ سر منڈوانا کیا ہے اچھا اب یہ دیکھیں عمرہ میں بھی ایسی تھا اور حج میں بھی ہے اس کا قدیم زمانے میں ایک کلچر یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی آدمی کو غلام بنا دیتے تھے تو اس کو اسے دن سر منوا دیتے تھے اب یہ بڑی بری عرکت تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو غلام بنا تے تو لیکن اللہ اللہ نے پھر یہ کیا کہ یہ وہی سیمپل آپ خود بھی کر دیں کہ اللہ اللہ کے غلام یہ کر دیں اس کے ایک پریکٹیکل پریکٹس کر لیں یہ کریں سر منوا کہ اب آخری سٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ اب شیطان کا ایک جو بڑا شیطان ہے اس میں پہنچیں گے اور پھر جمرا جمرا اس کو کہتے ہیں جمرا ایک وہ اب آج کل دیواریں بن گئی ہیں کہ اسی دیوار پہ جا کے اپنے جنگ کیا کرنی ہے اس کے لئے آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے سے اپنے پتھر وہ لے لینے ہیں وہ آپ چاہے اپنے گھر سے لے جائیں اور چاہے تو آپ مزدلفہ میں بہت سے پڑے ہوتے ہیں آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کی اپشن ہے جیسے دل چاہے کر لیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مزدلفہ میں لینا ضروری ہوتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے چہہ سے مرضی آپ لے لیں آپ کے لئے اپنی اپشن ہے اب آپ یہ کریں گے اور جا کے آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر آپ نے شیطان کی علامت کے طور پر جو دیواریں ان کو مارنا اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ آکے مینہ پہ آپ کا یہ کام ہوا اب پھر دوبارہ اپنے حرم شریف پہ آنا وہ پانچ کلومیٹر لوگ بلکہ جلدی ہو جاتا کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا کیونکہ یہ پانچ کلومیٹر کے لئے اگر آپ کسی گاڑی میں بیٹھیں گے تو ہو سکتا دو تین گھنٹے لگ جائے لیکن میں نے دیکھا تھا کہ مکم کرما میں کئی لڑکے جو ہیں وہ ایک یہ کر لیتے کہ وہ اپنی موٹر سائیکل لے کے آ جاتے وہ کہتے ہیں جی آپ کو کر لیں گے دو ریال لے کے اس زمانے میں تو وہ آپ کو بڑا جلدی پہنچا دیتے ہیں بلکہ مینہ سے مزلفہ تک جو تھرٹین کلومیٹر وہ بھی آپ کو موٹر سائیکل پہ لے جاتے ہوتے اور آج کل تو خیر وہ ٹرین بھی بن گئی ہے تو اگر آپ کو وہ بھی آپشن آئیلیبل ہوتا تو آسانی ہے ابھی تک خیر 2020 تک تو خیر ابھی تک سعودی عرب کی حکومت نے یہ نہیں کیا کہ حرم شریف تک ریلوی سٹیشن پہ بنا دیں ابھی تک نہیں ہوا لیکن کچھ سالوں میں شاید بن جائے تو اور آسانی ہو جائے گی اچھا اب آپ نے کرنا کیا کہ حرم شریف پہ جا کے تواف کرنا اس کو تواف افادہ کرتے ہیں یعنی یہ فرض تواف ہے کہ یہ لازمی آپ نے کرنا ہے یہ آپ کریں تو اب آپ کا حج almost 90% ہو گیا پھر اب منا واپس جائیں اور وہاں پہ مزید آپ نے رہائش کرنی ہے دو دن تین دن جتنا آپ کا دل جائے اب یہ کب ہوگا اب یہ ٹینت زلحج کا پورا پروسس ہوا ہے اب آپ ٹینت تو لازمی ہیں اور چاہیں تو ٹھرٹین تک بھی آپ رہ سکتے ہیں اور اس میں اپنے تین جمرات یعنی شیطان کے تین تیواریں بنی ہوئی ہیں اس میں جا کے آپ کریں گے لیکن جو پہلی بار آپ نے ٹینز الہج کو کرنا ہے وہ بڑے شیطان کا جمرہ جس کو کہتے ہیں تو جو بڑا جمرہ اس پہ کرتے ہیں لیکن اب آپ ٹینت ٹویل ٹھرٹین جب تک آپ رہ رہے ہیں تو آپ نے ان ٹینوں کو مار رہ تو اس کے لئے مشورہ میں یہی آپ کروں گا یعنی زیادہ نہیں صرف سات پتھر ہی آپ نے کرنے ہوتا کوئی بڑے پتھر نہ لیں چھوٹے چھوٹے ہی لیں تو وہ آپ لیں گے تو آپ لے جا کے تو وہ آپ آکے وہ بس آپ جا کے اس پہ وہ ماریں گے اب یہ صرف علامت ہے کہ شیطان ہمارا دشمان ہے بس یہ بات میں نے دیکھا کہ لوگ بقاعدہ وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دیوار بنی ہوئی ہے تو شاید یہ ہی شیطان ہے تو وہ اس پہ دیکھ کہ لوگ تو ان کو گالیاں بھی دے رہے اور اپنے جوتے بھی اٹھا اٹھا کمار رہے سب کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بس یہ علامت ہے جنہ آپ باقی زندگی میں ہم نے شیطان سے جو ہمیں آئیڈیا دیں گے ہم نے اس کو ریجیکٹ کر بس یہ ہمارا امتحان ہے زندگی کا اب آپ ٹویلس میں چاہیں تو نکلنا چاہیں آپ کی مرضی تھٹین کو جانا چاہیں آپ کی مرضی اب آپ نے کیا کر نا ہے اس کل ودائی تواف کہ اب آپ واپس جا رہے ہے جس دن بھی آپ کی فلائٹ ہوگی تو اس دن پھر آپ ایک بار تواف کر لیتے ایک نفل ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اپنے گھر جانا ہے پھر آپ اپنے احرام اتار لیں اپنے نورمل کپڑے پہن لیں اور پھر اب آپ کی آپشن جو ہے وہ حج آپ کا مکمل ہو گیا اب یہ لوکیشنز آپ کے لئے پکچر میں ارس کر دیتا ہوں جس کا بھی ذکر ہوا اب آپ دیکھئے مینہ یہ اوپر ٹاپ ہے مینہ میں دیکھئے ایسے خیمے انہوں نے بنائے ہیں لیکن اس میں اب تو ایسی بھی ہیں واش روم بھی ہیں ایک پروپر انہوں نے بنائے لیکن اب یہ پروپلم آگئی کہ عبادی اس سے زیادہ آگئی کہ ظاہرہ کئی ملکوں سے آتے ہیں تاب وہ آئیں کہ اب ہی تک یہ ایک اجتہاد کئی سکولرز کر رہے ہیں کہ یار یہاں پہ ہم اس خیمے کی بجائے کوئی بلڈنگ بنا لیں جیسے دیکھیں آپ دور تک آپ کو مینہ میں بڑی سیک بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس طرح کی بنا لیں تک کہ لوگ پورے کر سکے ابھی تک یہ سکولرز میں اختلاف ہے ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ کرو کوئی کہتے ہیں نہ کرو وہ چل رہا ہے سلسلہ اب وہی مینہ کے ساتھ ہی مینہ کے اندر یہ قربانی یہاں ہوتی یہ آپ کے سامنے اور مینہ کے اندر یہ جمعرات ہیں یہ دیوار ہے جو شیطان کی ہے اچھا اس کو انہوں نے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ بلکل ایک بلکل مینہ ٹائپ کی وہ بنی ہوئی تھی اچھا ہوتا تھا کہ وہ لوگ بلکل گھوم کے وہ ایک مار وہ اس کو شیطان کو تو لگے نہ لگے لیکن وہ دوسرے کو لگ جاتے تھی تو چلو یہ گورنمنٹ نے اس پتھر نیچے جا گر جاتا ہے اس کو پھر انہی کے امپلائیز اٹھا کے لے جاتے اسی پتھر کو دوبارہ جا کے مزلفہ یا کئی اور وہ ڈال دیتے ہیں چلو اگلی بار جن کو ضرورت ہو لے لیں مزلفہ میں دیکھئے وہ اسی طرح کا ایک آپ کو بالکل کھلا وہ بڑا اچھا انہوں نے یہ بنا دیا ہوا ہے کہ چلے اور کچھ نہیں اب درخ کے نیچے بیٹھ جائے اگر دوب زیادہ ہے تو اس لئے لوگ کڑ جاتے ہیں اچھا اس کے عرفات کے اندر ہی ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج میں جب اب تشریف لائے تھے تو اس پہاڑی پہ بیٹھ کے آپ نے وہاں پہ آخری خطبہ جو آخری لیکچر آپ نے وہاں فرمایا تھا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں تک پہنچنا ہم پہ ضروری ہے بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ ایک ہسٹری کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھ لیں لیکن ہوتا یہ کہ لوگ سارے ادھر جانے کی کر رہے ہوتے اور ایک دوسرے پہ پھر کئی لوگ ایک دوسرے کے آتوں پھر جہاں بھاگ بھی ہوئے تو وہ جو زیادہ تر آپ کے ذہن میں ہوں گے جو کومن سوالات میں ارث کر دیتا ہوں باقی تو ہم پھر اجتہاد کی سٹڈیز میں جس میں ہم تفصیل سے ہم آئیں گے تو اس میں آئیں گے ایک حج تمتو ایک ترمنالوجی یہ کیا ہے حج تمتو ہوتی ہے کہ ایک سفر میں حج اور عمرہ یعنی حج تمتو اگر کئی سکولر آپ کو آپ ان کی سن رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے حج تمتو ہوتی کہ آپ نیت یہ کر رہے ہیں کہ میں پہلے عمرہ کروں پھر حج کروں تو اس کے لئے ظاہر ہے کہ عمرہ کر کے احرام باندھتے وہ سکتا مہینہ ہو ابھی حج کرنے میں تو پھر احرام کی پابندیاں آپ کی ہٹ جاتی حج قرآن حج قرآن قرآن کیا ہے کہ ایک ہی بار احرام باندھ کے عمرہ کرنا اور پھر حج کرنا اب یہ پریکٹیکلی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آخری فلائٹ پہ آرہے ہوں یا آخری دن میں آرہ ہوں کہ چلو ٹھیک جلدی آتے ہے یعنی اب حج سے ایک مہینہ پہلے آگئے تو تب تک وہ احرام باندھے رکھنا اس پر پابندیاں وہ مشکل کا ہوتا وہ نہ کریں پھر اب تمتو کا فائدہ اٹھائیں اب یہ حج تمتو اور حج قرآن کی اجازت یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مکہ مکرمہ یعنی یہ کہلیں اور آج کل کے زمانے سے آپ خود سوچ سکتے کہ جو بھی مکہ کے قریب ہوں ان کے لئے یہ اجازت نہیں ہے ان کے لئے حج کے پیریٹ میں صرف آج ہی کرنا ہے تو کسی اور ٹائم کر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت صرف دور لوگوں کے لئے دی ہے اب کتنا دور تو چلیں اب کتنا دور اس کے لئے اجتہات کی ضرورت ہے تو میری یہ ہے کہ چلیں اور کچھ نہیں تو میکات کی رینج تک جو لوگ ہیں ان پہ تو پبندی ہے کہ وہ حج صرف حاجی کریں حج عمرہ نہ کریں اور اس سے باہر کے جو ہے کہ دور سے آرہے ہیں چلو چلیں ہنڈرڈ کلومیٹر تک تو رکھے نا اس سے دور سے کوئی آرہ ہے تو چلو ٹھیک ہے پھر عمرہ کا بھی فائدہ اٹھا لیں حج بھی کر رہے اور اسی پہ کرنے کے لئے قربانی کی جاتی ہے یعنی آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے تو اللہ تعالی نے یہ ایک پینلٹی رکھی ہے کہ اس پہ قربانی کریں یہ قربانی عام طور پر جو آپ کرتے ہیں وہ اسی لئے کرتے ہیں لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صرف حج کر آرہ ہیں تو اس کے آپ کے لئے پھر بھی نفل ہے وہ کر لیں نہیں کر سکتے تو چلو آپ کی مرضی پھر اپی مرنا کریں اور اگر آپ کے لئے فنڈ ہے اتنا تو پھر آپ کر لیں کہ ایک نفل قربانی آپ کر لیں پھر اب یہ آتا ہے کہ اب مقم کرما جا کے خانہ کعبہ پہ تواف کریں تو تواف افادہ کہتے کہلاتے یعنی افادہ اگر آٹھ زلحج کو صفہ اور مروہ کی صحیح نہ کی جا سکتی ہو تو آپ کر لیں بھئی یعنی آٹھ زلحج کو آپ آئے نا کہ اب آپ جسٹ انٹر ہوئے مقم میں تو آپ صفہ مروہ کر لیں اگر پریکٹیکلی نہیں کر پا رہے تو بعد میں کر لیں کہ وہ بھی ایک نفل کام ہے آپ کے لئے پھر آپ کا ٹین ٹی 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 زلحج نے کسی بھی دن آپ یہ اپشن یہ ایک جو پہلے آپ پہلی بار آکے جو آپ نے تواف کیا تھا وہ تو آپ کا تھائی پہنچنے کا لیکن اصل فرض تواف افادہ جو ہے یہ دس گیارہ بارہ میں سے کسی ایک دن جب بھی پریکٹیکلی آپ کو آپ کر لیں یہ فرض عابد ہے اور اس سے پہلے جو آپ پہلی انٹری پہ جو کر رہے تھے وہ نفل تھا لیکن یہ فرض عابد ہے یہ لازمی ہے پھر تواف کر کے آپ مناہ ہی کریں زیادہ کوئی بڑا پتھر نام آ رہے ورنہ آپ کوئی مصیبت ہوگی کہ آپ اتنا بڑا اٹھا کے کھا لے جائیں گے کیونکہ پیدا لی جا رہے ناف سارا تین تین دن کے ایام منہ میں گزارے اور روزانہ تین جمرات کو کنکری ہیں یہ اپنے مارنی میں اس لئے آپ ٹوٹل خود کر لی جی کہ اچھا جناب تین دن اگر آپ نے رہنا ہے تو جناب تین دن کے لئے آپ خود کیلکولیٹ کر لی جی کہ سیون انٹو تھری تو آپ کا کتنا ہو جائے گا تو یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں اتنا کم از کم رکھ لیں لگر پوری فیملی جا رہی تو ان کا بھی کلکولیٹ کر لیں تو اتنی کنکری رکھ لیں تو عام طور پر لوگ مزدلفہ میں لے لیتے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پتھر بہت عام ہوتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ پہلے لے بیٹھے ہو تو تب بھی ٹھیک ہے آپ کے لئے پھر بارہ زلحج کو تین جمرات پہ پھر کنکری آپ مارے اور پھر سورج غروب ہونے سے قبل مکہ مکرمہ یعنی یہ مکہ مکرمہ سے مراد اب تو منا بھی مکہ کے اندر ہی آگئے اب تو سلسلہ پھر آپ تشریف لے جائیے آپ یہاں سے مکہ سے نکل جائیں اگر آپ چاہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جائیں اور دعایں کرتے جائیں اس کے بعد پہ آخری الودائی تواف ہے وہ آخری کر لیں یہ بھی نفل ہے وہ آپ کر لیں تو حج آپ کم کمل ہو گیا اب آپ واپس جائیے آپ جس شہر کے بھی ہیں جس ملک کے بھی ہیں چلے جائیں واپس اچھا اب ایک سوال یہ آتا ہے خواتین کے لئے کہ حج کے دوران اگر پیریڈ آ جائے تو کیا کریں یہ ایک پرابلم ہے ایام مخصوصہ جو ہوتے ہیں یعنی پیریڈ اگر آ گیا خاتون کا اس دن آ گیا کہ جب آج ہو رہا ہے اچھا اگر تو اور کوئی ٹائم ہوتا نا تو پھر تو کوئی شنیا باج کا یہ خاص ٹائم ہے ٹین ٹیلیون ٹویلز بلکہ اس میں ایٹ کر لیں ایٹ نائن کو بھی دن ہے کم از کم اور بیچ میں پیریڈ آ گیا تو اس میں منا مزلفہ عرفات میں کوئی پرابلم نہیں یعنی دعا تو پھر بھی وہ کرتی جائیں بس نماز نہیں پڑیں گی لیکن حج ان کا ہو گیا اب پرابلم صرف ایک ہی آتی ہے وہ آتی ہے یہ تواف مفادہ کہ جو اب آپ نے حج کے دوران آپ نے تواف کرنا ہے تو اب حرم شریف میں تو اجازت نہیں ہے نا کہ آپ نا پاک حالت میں ہو تو اس میں آئے تو خواتین عموماً یہ اس کا کرتے رہی ہیں کہ بھی اپنا اسی لحاظ سے فلائٹ کو ایسے ایڈجسٹ کرتی رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے کہ اگر ان کا وہ پیریٹ کا معاملہ آ گیا تو کوئی بات نہیں پھر جب ختم ہو تو تب جا کے توافع افادہ کر لیں اور آج کل کی ٹکنالوجی میں تو اب خواتین یہ بھی کر لیتی ہیں کہ وہ ان پہ کچھ ایسی میڈیسنز یوز کر لیتی ہیں کہ اس میں سیرے سے پیریٹ آتے ہی نہیں تو وہ کر لیں ٹھیک ہے جی لیکن یہ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر سے کہ بھی اس سے کوئی صحت ان کو مسئلہ تو نہیں آرہا اسے یہ ان سے پوچھ رہے ہیں یہ مجھے نہیں بتا ہے یہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے اچھا اب اس کے لیے یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیس میں ہوا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ آپ عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہ رہی تھیں اسی نیت سے اب تشریف لائیں تھیں لیکن ہوا یہ کے بیچ میں یہ پیریٹ آ گئے اب سیدہ کا یہ تاکہ وہ پھر بچوں کو پورا پڑھاتی ہوتی تھی اسی لیے ہمیں پتا چلا ہے یہ پورا واقعہ تب سیدہ کے ساتھ یہ ہوا معاملہ تو اب عمرہ نہیں کر سکیں لیکن حج کر لیا ہو گیا ان کا لیکن اب وہ رو رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی کیا ہوا معاملہ تو ان کا کہ جی عمرہ نہیں کر سکیں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں آپ اب کر لیں اور وہ حج کے بعد پھر سیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے بھائی کو فرمایا کہ ابھی آپ ان کو لے جائیں اس پوائنٹ پہ کہ جہاں پہ حرم شریف کی رینج جو شروع ہوتی ہے وہاں پہ جائیں وہاں سے وہ احرام کی نیت کر کے اور آئیں اور عمرہ کر لیں اور سیدہ نے کیا تب سیدہ جس جگہ پہ گزری تھی تو وہاں پہ اب لوگوں نے یہ اصل میں مکر مدینہ روڈ کے بیچ میں یہ پوائنٹ ہے اور حرم شریف سے سب سے قریب یہ ہے پانچ کلومیٹر ہی ہے پانچ تو نہیں شاید چھ سات کلومیٹر ہے تو وہاں تک گئی تھی تو اس پہ وہ جو مسجد بنی ہے اس کو مسجد آئیشہ کہتے ہیں کہ لوگ اب ہوتا یہی ہے کہ مکہ والے عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ وہ مسجد آئیشہ پہ ہی آتے ہیں وہاں سے وہ احرام بانتے اور آکے عمرہ کرتے ہیں تو وہ ایسا ہوا تھا کہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا تو انہی کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت بن گئی تھی مکہ مکرمہ میں تو انہوں نے پہ یہی کیا کہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس پوائنٹ پہ ایک بقاعدہ پوری ارینجمنٹ کر دی تاکہ لوگ یہاں پہ احرام ایزلی پہن سکے کہ واش روم اور جو بھی اس زمانے میں ان کے ہاں تھا پھر بعد میں وہ مسجد بھی بن گئی تو وہ ایک خاص پوائنٹ ہے لیکن مکہ والوں کے لئے جو مکہ میں رہ رہے ہیں تو ان کے لئے بس یہی ہے کہ وہ حرم شریف کی رینج سے باہر نکلیں کوئی بھی جگہ یعنی چاہے وہ مسجد آئیشہ پہ آ جائیں چاہے وہ کسی اور رینج میں چلے جائیں جہاں سبھی جائیں اور وہاں جا کے دوبارہ ایرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لیں تو بس یہ ایک اتنی بات لیکن اب چونکہ سجد آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یہ خاص پوائنٹ گزرا تو وہ اب عام طور پر حرم شریف سے بہت ساری بسیں اور ویگنز مسجد آئیشہ کے نام کا اعلان کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ زیادہ تر وہیں جاتے ہیں کیونکہ فیسیلیٹی ساری اویلیبل ہے اس لئے تو جنب یہ حج اور عمرہ کی بات تھی تب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے کیا کیا ارشادات ہیں یہ اسپیشلی کچھ questions ہوئے صحابہ اکرام میں جب ان پہ حج کا حکم ہوا مدینہ منورہ میں تو یہ آیات ہیں تو اب ٹائم چکے کم ہے پلیس لی آپ پلیس خود انہی آیات کو عربی میں آپ خود پڑھ لیں میں اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں یہ وہی باتیں جو میں نے کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کی راہ اگر آپ کے لئے کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسق یعنی طریقہ کار کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے پورا کیجئے گا پھر اگر راستے میں گھر جائے گھر جائیں اگر راستے میں تو حدیعہ کی جو قربانی بھی مجسروں اسے پیش کر دیجئے اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈیں جب تک قربانی اپنی جگہ یعنی مکہ مکرمہ تک نہ پہنچ جائے پھر جو آپ میں سے بیمار ہوں یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر منوانے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ ادا کرے پھر جب آپ کے لئے امن کی حالت پیدا ہو جائے تو جو کوئی اس سفر سے یہ فائدہ اٹھائے کہ حج کا زمانہ اٹھانے تک عمرہ بھی کر لیں تو اسے قربانی کرنا ہوگی جیسی بھی میسر ہو جائے اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے تین دن حج کے زمانے میں اور ساتھ جب حج سے واپس آ جائے یہ پورے دس دن ہوئے اس طریقے سے ایک سفر میں حج کے ساتھ عمرے کی یہ ارائیت صرف ان لوگوں کے لئے جن کے گھر مسجد الحرام کے پاس نہ ہو اس کی پمندی کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لیجئے اور خوب جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا یعنی یہ حج جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ منورہ میں جب حکم دیا کہ آپ حج کریں تو وہاں یہ آیات نازل ہوئیں اور تب ان کو یہ ایک پرابلم تھی کہ مکہ والے ابھی ایمان نہیں لائیتے اور ان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی کہ ہم حرم شریف پہ پہنچیں گے تو ہمیں روگ دیں اللہ تعالیٰ نے کہ کہ پھر کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ قربانی کے لئے کوئی جانور لائیں تو وہیں پہ قربان کر دیں اور پھر اس کے لئے جو بھی لوگ ان کو کہیں کہ بھائی آپ وہ ہی کے لوگ مکہ تک پہنچا دیں بس اتنی مدینہ سے مکہ تک آنے میں میکات میں ایک پرابلم تھی کہ آپ سر کوئی بال کٹوا نہیں سکتے اور منوان نہیں سکتے جب تک احرام ختم نہ اور وہ قربانی تک کئی لیمٹ تھی تو اس میں فرمایا کہ اگر آپ کوئی بیمار ہیں اور اس کے لیے آپ کو کوئی مجبوری ایسی آگئے یہ کوئی خارش یا کوئی اور ایسی ہوگی جس سے ان کو سار منوانے پڑ جائیں تو کر لو تو پھر یہ کر لو کہ اس کے کچھ پنلٹی اس کے لیے کر دی یا تو قربانی کر لیں یا کوئی صدقہ یعنی کچھ کیش کچھ فنڈ جو ہے کسی غریب لوگوں کو آپ دے دیں یا روزہ کر لیں جو بھی آپ بس میں ہو اب ظاہر ہے کہ پر پانچ دن حج کے ہیں اور آپ کو یہ پرابلم آ جائے کہ سار آپ کو پہلے منوانا پڑ جائے یہ تین دن نہیں کرنا پڑتا یعنی آٹھ زلج کو آپ کو حج کرنا اور دس کو تو قربانی ہوتی آپ اس کے بعد سار منوا دیتے ہیں یہ کٹوا سکتے ہیں کٹوا لیتے ہیں تو بھئی ٹھیک ہے وہ تین دن تک تو کوئی پرابلم نہیں لیکن یہ آخری بات تو ہمارے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ آپشن دے دی کہ ٹھیک ہے بھئی اگر ایک ہی سفر میں تم حج اور عمرہ کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو لیکن پھر قربانی ضرور کر اور اگر قربانی نہیں کر سکتے تو پھر روزے اور روزے کر دیئے دس روزے دس دن کے فرمایا کہ تین دن تو اسی وقت جب آپ حج کے ساتھ ہی آپ کریں اور پھر سات دن جو ہیں وہ گھر جا کے کریں تو یہ ایک پینلٹی کے طور پر کر دیا یعنی پینلٹی کیا اللہ تعالیٰ پینلٹی بھی ایسی کر دیتے ہیں جو عبادت کا حصہ بنتی پھر مزید دیکھیں اور کیا ارشاد ہوا حج کے تیشدہ مہینے کے کنفرم مہینے سو ان میں سے جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے اسے پھر حج کے زمانے میں نہ کوئی سیکس کی بات کرنی ہے نہ خدا کی نافرمانی کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے اور یاد رہے کہ جو نیکی بھی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے یعنی آپ کو پورا بینیفٹ مل رہا ہے حج کے اس سفر میں تقویٰ کا زادہ راہ لے کر نکلیں اس لئے کہ بہترین زادہ راہ یہی تقویٰ کا سامان ہے اس کے لئے عقل والوں مجھ سے خبردار رہی ہے اس کے ساتھ البتہ آپ پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے رب کا فضل یعنی اب تک کوئی فیننشل فنڈ کو تلاش کیجئے لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشی اور بزنس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے جب حرفات سے چلیں تو پھر مشہر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیجئے اور اس کو اسی طرح یاد کریں جس طرح اس نے آپ کو ہدایت فرمائی ہے اور اس سے پہلے تو بلا شبہ آپ لوگ گمراہوں میں سے تھے اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ معاملہ تھا کہ چار مہینے ایسے تھے جس میں تین مہینے حج کے ہوتے تھے اور ایک عمرے کے لئے بھی ایک تھا کہ یہ چار مہینے ابراہیم علیہ السلام سے یہ ابھی تک یہ سنت تھی کہ اس میں جنگ نہیں ہوئی اور لوگ اگرچہ وہ شرک بھی انہوں نے کر لیا سب کچھ لیکن پھر بھی ان چار مہینوں پہ عمل کرتے تھے کہ جنگ نہیں ہوتی تھی تو اسی میں بزنس ہوتا تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ابھی تم حج کرنے جا رہے ہو چار مہینے ہیں تو ٹھیک ہے کچھ اس میں تم کر لو اگر کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور خاص طور پر جب آپ عرفات سے جب آپ چلیں گے اور پھر آپ مزلفہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور یہ مراد یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے چلے جائیں پورے آج کے دورا فوکس اس پہ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کی نیت یہ بنی ہوگا جناب میں تو بزنس کے لئے آیا ہوں تو پھر آج نہ کریں پھر بزنس ہی کریں نا آپ اپنا تو یہ اور یہ احرام میں جو پابندیاں وہی ہیں کہ جو آپ کو کر دیں گی جس میں یہ بتایا گیا کہ تقوی آپ کا زادہ راہ ہونا چاہیے یہ تقوی کیا ہے کہ وہ یہ احتیاط کرنے کی کہ برائیاں نہیں کرنے یہ تقوی ہے یہ کر لیں تو بس پھر آپ کا حج پریکٹیکلی ہو گیا پھر مزید ارشاد ہوا پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ عرفات سے واپس پلٹتے ہیں آپ بھی اہلِ قریش جنہوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا تھا وہیں عرفات جا کر وہاں سے واپس چلیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یہ اصل میں ایک بدت اہلِ قریش نے بنا لی تھی کہ جناب ہم لوگوں پہ عرفات تک جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو بڑے جناب ہم تو حرم شریف کے رہنے والے تو یہ ایک سمجھنے کہ انہوں نے اپنی ایک طرح کی مارکٹنگ کا ایک طریقہ بنایا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ان پہ بھی پابندی کر دی اس کے لئے آپ یہ دیکھئے کہ ایک صحابی ان کو یاد آیا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اس سے پہلے آپ نوجوان تھے تو آپ اس نے بھی حج کر رہے تھے تو اب یہ جو صحابی تھے ان کا یہ معاملہ ہوا تھا کہ وہ یہی اہلِ قریش کی طرح عرفات تک نہیں جاتے تھے لیکن ہوا یہ کہ ان کا اونٹ نگل کے باگ گیا تو اب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرفات تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یاد یہ اہلِ قریش والے تو نہیں آتے تو یہ لڑکے یہی آنکہ آئے ہوئے اور یہ لڑکے یعنی محمد رسول اللہ فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے جو ابن رہیم علیہ السلام کی جو دین کا حکم ہے تو وہ یہی ہے تو اس لئے میں اس پہ اچھا وہ بھول گئے اس کے بعد وہ تو پھر جب وہ نبوت کا سسلہ ہوا اور پھر ان کے ایمان آیا وہ ایمان لائے تب ان کو یاد آیا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی جو دینی احکامات شریعت کے اسی پہ ہی عمل کیا تھا اس سے آپ امیجن کریں کہ قریش کے لوگوں نے جو غلط حرکتیں اجاد کی ہوئی تھی اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی چھوڑ دیا تھا اچھا پھر مزید کیا حکم ہے پھر یہ ہوا کہ اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب اپنے حج کے مناسق مناسق سے مرابد کیا وہ جو پروسیجر ہے وہ پورے کر لیں تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا موقع ہے مگر لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہ اس موقع پہ بھی یہی کہتے ہیں اے رب ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے اور اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوتا یعنی اب یہ نیت کو بھی درست اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ اپنی ٹھیک کرو آپ اس میں دیکھئے کہ لوگوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ وہ آ جا کے عرفات میں بیٹھ کے اور کچھ نہیں ایک ملے کی طرح بیٹھ کے اور اپنے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے لیڈرز کی جنہاں انہیں کی مارکٹنگ کرتے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ بھی یہ نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اس لئے اس لئے اچھا پھر مزید ارشاد ہوا اور انہیں ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا یہ ہوتی ہے اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرماؤ اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں یہ آپ کو یاد ہوئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرات حسنتوں وقینا عذاب النار کہ بھی بندے کہ تو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اسی دنیا میں بھی بھلائی دے دے اچھے جو بھی فائدہ یہاں دے دے آخرت میں بھی دے دے تو بس یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے اور جنم سے بچا لیں اللہ تعالیٰ پھر فرما یہ ہی ہے کہ جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی تو اب ہم لوگوں کو تو ٹائم بڑا لگتا ہے نا کا پتہ نہیں کب تک ہم موت آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے ٹائم بہت چھوٹا ہے اور اس کے لئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بھی فائدہ دے دیتا ہے اور آخرت میں تو ملنا ہی پھر فرما ہے منا کے چند تیشدہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے پھر جس نے جلدی کی اور وہ دو ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس میں کوئی گناہ نہیں کوئی ارج نہیں ہے اور جو دیر سے چلا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے ہم اگر ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لیں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے وارننگ کرتے رہیے اور خوب جان لیجئے کہ ایک دن آپ اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جائیں گے تو بس جناب یہ حج کا اوبجیکٹب بھی بتا دیا کہ جناب اصل ہے کہ باقی زندگی تک یہ وارننگ یاد رہے اللہ تعالیٰ کی کہ جناب وہ شیطان جس کو مار کے بیٹھیں اب اس کی ہم نے اس کی مرید نہیں بننا جو طریقے اس نے جو آئیڈیا ہمیں دے گا ہمیں فوراں سمجھ میں آجائے یہ برائی ہے چھوڑ دیں بس اتنی بات یہی پریکٹس ہے اب آخری بات ہم قربانی کی بھی کر لیتے ہیں ایک قربانی تو وہ ایک جو حج میں ہوتی ہے تو وہ دیکھئے کہ اکثر لوگ تو وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہی پینلٹی کے طور پی کیا کہ آپ اگر حج اور عمرے کے لیے اگر آپ آ رہے ہیں تو قربانی کریں اور یہ نہیں کر سکتے تو پھر روزے کریں تو اکثر مجورٹی کے لوگ یہی کرتے ہیں لیکن ایک قربانی وہ ہوتی ہے کہ جو ذو الحج میں ہم اسپیشلی عید کے دن کرتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے آئے ہم بھی کرتے ہیں اور وہ آپ اکیلے گھر حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ قربانی لازمی نہیں پھر بھی آپ کر لیں تو یہ ایک نفل عبادت ہے یہ کر لیں اب اس کے لیے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے ارشاد ہوا فرما دیجئے میرے نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے یہ ابراہیم نے اسلام کی دعا ہے کہ وہی ان کی دعا تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی اس طرح سے کیا کرو اب یہ صورت القوسر میں بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ رسول کو حکم ہوا کہ ابھی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون مگر انہیں آپ کا تقوی پہنچتا یعنی قربانی کی یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم سمبولک طریقے سے کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میں اپنی جان آپ کے لیے حاضر کر رہا ہوں اور اس کو پریکٹس کے لیے ہم کسی جانور کو قربان کر دیتے بس وہ یہ تو قربانی کا مقصد کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی جان قربان کر دینا اب پریکٹس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں اجازت دی کہ ہم اپنے جسم کو زبا کر لیں بس ایک جانور کو کر لیں اب قربانی کی نیت بسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوش اللہ تعالیٰ نے دس سے تھرٹین تک زلج کے پورے پیریڈ میں اجازت دی ہوتی ہے کہ آپ اس میں قربانی کر لیں اور قربانی کے بعد پھر آپ اپنے سر منڈواتے یا کٹواتے ہیں جو بھی آپ کا ذوق ہے اور نفل قربانی کا بھی یہ ہی ٹائم کچھ سکولرز کا یہ خیال جس سے بھی آپ قائل ہیں اس لحاظ سے آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں اور قربانی کا طریقہ بسی کے لئے یہ ہے کہ میں اس جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام لے کر زبا کرتا ہوں جس کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا رب ہے یہ سنت یہ ہے یعنی آپ ویسے قربانی کے علاوہ بھی بیسے بھی کسی جانور کو زبا کرتے ہیں تو یہ بسم اللہ اکبر کہ یا اللہ یہ آپ ہی کی اجازت سے میں زبا کر رہا ہوں آپ کے نام سے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں ایسی جانور کو زبا کر دوں اللہ اللہ کی اجازت صحیح کر رہا اس کے بعد پھر یہ کہ گوشت جو بنا اس جانور کا اب وہ پھینکنا نہیں ہے بلکہ گوشت کھائیں تحفے میں دوسروں کو دیں اور بالخصوص قریب لوگوں کو ضرور دیں اور رسول اللہ نے تو پھر یہ دیکھا کہ خاص تائم میں آئے کہ جب بہت سارے مہاجرین مدینہ آئے تو آپ نے فرما کہ آج تو آپ جو قربانی کر رہے ہیں فوراں آپ دیلیور کریں گوشت اپنے یہ مہاجر بھائیوں کو تو سب نے پھر دیئے اور اگر نورمال ہے تو چلے آپ اپنے فریج میں رکھنا چاہیں رکھنا لیکن غریب لوگوں کو ضرور دیں اور اپنے توفے کے طور پر دوستوں کو بھی دیں اور یہ جو اسی طرح جانور کی کھال ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک دینی مدارس کو مسجدوں کو وہ بھی گفت کے طور پر دے رہے ہوتے تو تب وہ لوگ پھر جا کے سیل اوٹ کر کے اس فنڈ کو چلاتے ہیں مسجد میں یا مدرس میں جو بھی ان کا طریقہ ہوتا وہ کر لیتے ہیں تو جناب قربانی کے کامات ہے قربانی میں اب وہی سوالات کچھ ارس کر دیتا ہوں آپ کے لئے قربانی کیا کوئی فرض ہے تب اس میں نہیں ہنفی سکولرز کا یہ یہ واجب ان کا point of view اس پہ ہوتا ہے کہ جو فرض تو نہیں ہے لیکن بہت important ہے لیکن باقی تمام سکولرز کا یہ ہے کہ یہ نفل ہے اس میں صحابہ اکرام میں جیسے ابو بکر عمر ابن مسعود رضی رانو انہی سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ نفل ہے قربانی جو آپ کرتے ہیں قربانی کا time کب شروع ہوتا عید اللہ کی نماز کے بعد اس سے پہلے نہیں یہ ہوا یہ کہ ایک صحابی کو معلوم نہیں تو انہوں نے نماز سے پہلے ہی کر لیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نیوی آپ کی قربانی نیوی آپ کا صرف گوشت بنایا ہے جو آپ کھائیں اپنی فیملی کو بس وہ ہی ہے اور قربانی کی کفائیت میں یہ ایک اجازت دے دی کہ بھی اگر کوئی بہت مہنگی جیسے گائے یا اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کے لیے option مہنگا اس سمانے کے ایسٹ تھے تو اس کی قربانی کر رہے ہیں تو اس لیے اجازت دے دی اب آپ کا سوال ہوگا کہ دوسرے اور جو جانور ہیں تو اس جانوروں کو بھی آپ اسی طرح ہی اپلائی کر سکتے ہیں کہ جس طرح بکرا تو ہوتا ہی ہے پھر گائے یا بھینس تو اسی طرح کی ہے پھر اس طرح اونٹ اور اس سے ملتا جلتا کوئی جانور سوچ لیں تو اس طائب کی چیز ہی بنے گی تو آپ کر لیں اونٹ پہ اتنا نہیں ہوتا لیکن گائے میں کافی اور بکریاں میں تو بہت options ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں قربانی کے گوشت کا استعمال تو آپ اپنی فیملی میں بھی کریں دوستوں میں پڑوسیوں میں ضرور دیں اور غریب لوگوں کو تو مس دیں کوشش کریں زیادہ ہی دیں ایمرجنسی کی حالت میں جیسے رسول اللہ نے یہ کیا تا جو میں نے ارز کیا کہ گوشت زخیرہ کرنے پہ منع کر دیا لازمی آپ آج تو لازمی دے دیں پھل دے دیں قربانی عام طور پر بکرے بھیڑ گائے موٹکی کی ہوتی ہے بھیڑ بکرے کی طرح کی چیز ہے وہ اس طرح کی ہے اور سنت یہ ہے کہ ایوب سے پاک جانور ہو اب یہ نہ کہ آپ ایسا جانور ڈھونڈیں کہ جناب جو بلکل مرنے والا ہے نا وہ ہی لے آکے چلو بھی اللہ بھے قربان کر دیں یہ نہ کریں یہ اصل چیز ہے کہ اچھی قوالیٹی کا جانور جو بھی آپ کا وہ کریں اور جانور کی قوالیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جانور تھے تو اس میں آپ نے کیا جیسے بکرہ دو سال کا ایج کا ہو جانور کو ایج کے لئے پتہ چلتا ہے کس کی قوالیٹی کیسی ہے تو اپنے بکرے کو کہا کبھی دو سال کا گائے ہے تو تین سال کا اور اوٹ چھے سال کو اپنے تیف فرمایا تھا کہ بھی اتنی ہوتی اچھی قوالیٹی ہوتی یہ سوال کے جواب نہیں آپ نے بتایا تھا کیونہ اچھی قوالیٹی کا اور یہ بھیڑ جو ہے اس کے لئے فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو چھے مہینے کا بھی ہو تو بکرے کے لحاظ سے دو سال کے برابر لگتا ہے ٹھیک ہے ایسی قوالیٹی لیکن قوالیٹی آج کل آپ اپنی کے زمانے کے جانوروں کی جو ٹکنالوجی آپ جانتے تو اس لحاظ سے آپ سوچ لیں اس کو بیمار نہ ہو اس کو چیک کر لیں اس لحاظ سے آپ پھر قربانی کریں تو جو بھی سوالات ہیں برا تکلوف ایمیل کر لیجئے تو اب ہماری عبادت کا یہاں پہ لیکچر مکمل ہوا تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے فیملی کے ساتھ کیا دین یہ کامات ہیں جس کو آپ کہہ لیں کہ سوشل سائنسز یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر کیا ہمارا ٹوپک ہوگا جزا کر لہو خیر و حسین جزا